بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والسلام اللہ عبادہ اللذین استفا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جا نصر اللہ والفتح ورائد الناس يدخلون فی دین اللہ افراجا وسبح بحمد ربك و استغفر انہو کان توابا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدابی لہب وطب ما اغنانه ماده وما کسب ویصلہ نارا ذات ذہب ومراته امالت الحطب ایدیدها حبل من مسد صدق اللہ اللذین العزیم عزیزان ملد برادران محترم میرے عزیز پھائیو میرے عزیز بحنو السلام علیکم ہمت اللہ برکاتہو آج جمعہ کا مبارک دن ہے برکت و رحمت والا مبارک دن ہے اللہ تبارغو تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو یہ مبارک دن نصیب فرمایا ہے اور سرکار دو آدم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خاص یہ دن نصیب فرمایا ہے یہ اللہ کا فضل ہے جو ہم کو اللہ تبارغو تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے رب کریم اس مبارک دن کے قرار کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج قرآن کریم کی جن مبارک دو سلطوں کو میں نے تلاوت کیا ہے کسی کی روشنی میں مجھے چند باتیں عرض کرنی ہیں اللہ تبارغو تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لئے ہدایت کا راستہ بتانے کے لئے بھیجا ہے اس کے ہر واقعے کے اندر اولاد آدم کے لئے بڑی نصیحتیں ہیں اور ہدایت کی بڑی باتیں بیان کی گئی ہیں قرآن کریم کی دو سلطوں کو میں نے اس وقت تلاوت کیا ہے ایک سور نصر ہے ازا جان سلوہ والفتح اور یہ ایک سورت ہے سورت اللہب سورت اللہب مکہ موزمہ میں نازل ہوئی اس لئے اس کو مکی سورت کہا جاتا ہے اور ازا جان سلوہ سورت نصر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اس لئے اس کو مدنی سورت کہا جاتا ہے آئیے پہلے سور الحفت ترجمہ اور اس کی مقتصد تشریعہ آپ کے سامنے اذر کر دوں ترکاری دو آدم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روحی فدا ہو بھی امید وہ اللہ تبارک و تعالی نے نبوت عطا فرمائی رسالت کا تاج آپ کے سور پہنایا اور قرآن کریم میں آپ کو حکم دیا گیا اور وحی نازل ہوئی کہ وانزی راشی رتق الاقربین اپنے خاندان والوں کو اپنے قبیلے والوں کو اپنے دشتداروں کو اللہ کی عذاب سے دھرائیے وانزی راشی رتق الاقربین دھرائیے آپ اللہ کا خوف دلائیے اپنے دشتداروں کو اپنے قبیلے اور خاندان والوں کو یہ آیت جب نازل ہوئی تو سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ قبیلے والوں کو جمع کیا جائے آپ کوئے صفا پر صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور وہاں کھڑے ہو کر کے آواز دی مکہ والوں کو صبح صبح اور آواز ایسی دی جس سے وہ سمجھنے لگے کہ بہت 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 بڑی کوئی اہم بات پیش آئی ہے جس کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں قبیلے والوں کے نام بنام آپ نے پکارا قریش والوں کو پکارا سرداران مکہ کو پکارا اور آپ پہاڑی کے بلند چوٹی پر تشریف لے گئے جب کمام لوگ جمع ہو گئے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب فرماتے ہوئے فرمایا کہ میں پہاڑ کی بلندی پر کھڑا ہوں میں دونوں طرف دیکھتا ہوں ایک طرف آپ حضرات ہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف میں دیکھتا ہوں جو میرے پیچھے رہے ہیں اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میرے پیچھے ایک بہت زبدس لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے چوروں اور ڈاکوں کی ایک جماعت ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہیں ایک فوج تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لئے تیار ہیں تو کیا میری اس بات کو تم مان لوگے پورے مجمع نے جواب دیا ہاں ہم آپ کی بات مان لیں گے آپ نے کبھی چھوٹ نہیں بولا آپ ہمارے سچے ہیں امانتدار ہیں اور سچا ہی آپ کی زبان سے سچی باتیں ہی ہمیشہ نکلیں ہیں جب انہوں نے اقرار کر لیا کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور سچ بات ہی بتائیں گے تو فی سرکار العالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اللہ سے ڈڑو میں تم کو بتلاتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ایک خدا کی عبادت کرو اور اسی کے سامنے جھگ جاؤ اور ان معبودان باطل اور جھوٹے خداوں کو چھوڑ دو ایک خدا پر عباد لیاو قرم اللہ اللہ تعالیٰ تم کو فلا اور کامیابی عطا فرمائیں گے اور اگر تم نے اس قرمے سے انکار کیا تو فیل اللہ کا عذاب بہت ہی قریب ہے آپ نے اس انداز سے ان باتوں کو بیان کیا تھا آپ اللہ تعالیٰ کا حکم سنا رہے تھے پورے مجمع میں ابو الہب جسرکار دو آدم حضرت لبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی اور سگا جا تھا اس پورے مجمع میں اسی نے کھڑے ہو کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جن الفاظ کے اندر للکارا یا پکارا تو پھلے الفاظ کہیں وہ صیرت کی کتابوں میں موجود ہیں اس نے آواز لگائی زور سے تب بل لکا علیہ حاضہ جماعتنا تو ہلاک ہو جائے حضرت اللہ علیہ وسلم کو بدعا دے رہا ہے تو ختم ہو جائے تیرا ناس ہو نعوذ باللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں کیا اسی لئے تم نے اسی لئے تم نے ہم نوہو جمع کیا تھا اس پورے مجمع میں سب سے بڑی مخالفت اسی نے کی تھی یہ آواز آپ نے لگائی تھی کہ اللہ کی دین کی دعوت دی تھی اسی طرف آپ کے حقیقے چچا نے آپ کے خلاف میں آواز اٹھائی مجمع واپس ہو گیا ابو الحب پوری طاقت و قوت کے ساتھ سرکارِ دعالم حضرت لبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کھڑا ہو گیا دشمنی کی انتہا کر دی یہاں تک کہ رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلی اور بازاروں کے اندر یہ آواز لگا دے یا ایوہ الناس قولو لا الہ انل اللہ تفلحو اے لوگو لا الہ انل اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے تو ابو الحب آپ کے پیچھے آپ کے پیچھے بھی سے چلتے ہوئے آواز لگاتا یا ایوہ الناس لا تقولو لا الہ انل اللہ انہوں قذاب نعوذ باللہ اے لوگو لا الہ انل اللہ مت پڑھو اس کی آواز پر دھیان مت دو یہ چھوٹا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چھوٹا بتا رہا تنعوذ باللہ من صادق مخالفت کی حد کر دی اس کی بیوی اس کا نام حیرت کی کتابوں میں ام جمیل لکھا گیا ہے یہ بھی اپنے شوہر کی تائید میں اور اسی کا ساتھ دینے لگی جنگل میں جاتی ہیں اور وہاں سے خالدار کانٹے دار جرک چلی آتی اور سرکار دو آدم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے گھر سے تو یہ کانٹے آپ کے پاو مبارک میں چپ جائیں خون نکلے آپ کو تکلیف ہو تکلیف ہو یہ اس کی عادت ہو گئی تھی جنگل میں جاتی گھٹر اٹھا اٹھا کر گلاتی رسی سے بان کر اٹھا کر لاکر کے راستے میں بچھا دیتی تھی جس کے شوہر ابو زہب آپ کی مقارفت میں پوری زول لگاتا تھا تو اسی دولان میں اس صورت کا نزول ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گئے غصے میں آگئے اور قرآن کریم کی اس صورت نازل فرمائی گئی جو مکہ ہی میں نازل ہوئی اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ سنایا ابو لہب کے نام سے پکارا کیوں کہ مکہ معظمہ میں اس کو ابو لہب ہی سے پکارتے تھے جو تو اس کا نام عبدالعزہ تھا مجھ کے نام پر رکھا گیا تھا عبدالعزہ لیکن کنیت تھی ابو لہب بہت خوبصورت تھا شہرہ بالکو چتک تھا آپ کے شولے کی طرح سے تبکہ ہوا تھا ظاہرِ خونسوتی وہ اللہ نے عطا کی تھے مال و دولت سے خوب نوازا تھا مال کا غرور اور اس کا گھمن اس کے دل پر چھایا ہوا تھا یہ اپنے وقت کا قانون تھا اسی پر اس کو نازل تھا قرآن کریم نے فرمایا گیا سببت یدا ہلاک ہو جائے توڑ جائے ابو لہب کے حال سببت یدا بی لہبی وطب توڑ گئے قتم ہوئے سببت یدا بی لہبی وطب ما اغنانو مالہو وما قصب اس کے مال نے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اللہ کی عذاب سے اس کا مال اس کو بچا نہیں سکا اور نہ سکے گا اور اس مال کے ذریعے سے جو عزت اس نے کمائی تھی اور لوگوں کے اندر بڑی عزت تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہمارا فیصلہ ہے قرآن کریم فیصلہ سنا رہا ہے سببت یدا بی لہبی وطب ما اغنانو مالہو وما قصب سیسلا نارن ذات الہب پڑکتی ہوئی دھاکتی ہوئی آگ کے شولے میں ہم ان کو ڈال دیں آگ کے اندر ڈال دیں سیسلا نارن ذات الہبی ومراتو ومراتو حمالت الحتو فیدی دیا حبلمی مسج ابو لہب کے ساتھ اس کی بیوی بھی جہانم کے اندر چھوک دی جائے گی پھینک دی جائے گی وہاں اس کا کام یہی ہوگا کہ جہانم کے اندر سے آپ کو بھڑکانے کا کام آپ کے گٹھل کو اٹھا کر کے باننے کا کام جیسا وہ دنیا میں کرتی تھی ویسا ہی کام تو دکھ کے اندر اس کو دیا جائے گا یہ دونوں جلیں گے دونوں اللہ کی عذاب کے حق دار ہوگئے اللہ حفاظت فرمائے عذاب کے دین کی مخالفت ضرور شور سے کی تو قدرت نے اس کا فیصلہ کیا ایک وقت آیا کہ ابو الہب بہت ساتھ بیمار ہو گیا تاون بلک کی بیماری چچک کی بیماری نے ایسا اس کو پکڑا اس کا سارا جسم سر گیا اس میں سے گھن اور بدبو آلے لگیں گھر والے چھوڑ کر بھاگ گئے یہاں تک کہ اسی میں اس کی موت آ گئی تو اس کو گاڑنے کے لیے دفن کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے اب شی مزدوروں کو مقرر کیا گیا انہوں نے گھرا کھوڑا اور لکڑی کی بڑے بڑے لکڑی کے ذریعے سے اس کی لاش کو اسی گھرے کے اندر پھینک دیا اور اوپا سے پتھر دال دیئے اور اس طرح اس کو لفن کر دیا گیا اللہ حفاظت فرمائے اس صورت میں ہمارے ورات کے لیے کیا نصیحت ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نصیحت رکھی کہ یاد رکھو اللہ کے دین کی مخالفت قبی نہ کرو ابو الحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا حقیقی رشتہ دار حقیقی چچا اللہ تعالیٰ کے وہاں رشتے نہیں دیکھے جاتے تاندان نہیں دیکھا جاتا بلکہ ابو الحب رشتہ دار ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب رشتہ ہونے کے باوجود جب اللہ کی دین کی مخالفت گئے اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب میں اس کو پکڑ لیا اور جہنم کے اندر پھینک لیا اے عمد تک یہ صورت ہم کو اور آپ کو نصیحت دلاتی ہے کہ اللہ کا دین جب سامنے آ جائے اور اس کی باتیں پیش کی جائے اپنے آپ کو چکاؤ اللہ کے حکموں کے سامنے جھگ جاؤ اطاعت و تابداری والی زندگی اختیار کرو اللہ کے دین کی مخالفت کبھی مت کرو اس نے بھی اللہ کے دین کی مخالفت کی اور دشمنی کی اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں اس کو پکڑ لیا فیراؤن کا حال ہمارے سامنے ہیں فیراؤن کا حال جو قرآن کریم نے بتایا ہے اس صورت ہم نے بتلا دی ہیں کہ اللہ کے ہمار رشتے اور ناتے نہیں دیکھے جاتے ایمان اور عمال دکھا جاتے ابو رحب پکڑا گیا اس کی بیوی پکڑی گئی بیوی کوئی چاہیے تھا کہ شوہر کو سمجھاتی لیکن نہیں نہیں اس نے بھی برائی میں اپنے شوہر کی مدد کی اور قرآن کریم نے ایمان والوں کو یہ نصیحت کی ہے نیکیوں پر اچھے کاموں پر لوگوں کی مدد کرو برائیوں پر کسی کی مدد مد کرو حق سامنے آ جائے اچھائی سامنے آ جائے اللہ کا دین سامنے آ جائے تو پھر اس پر سر جھکاؤ اور اس کام کے کرنے والے کی مدد کرو جو دین پر چلتے ہو اس کی مدد کرو دین پر چلنے والی عورتیں بھی ہو ان کی بھی مدد کرو دین پر چلنے والے شوہر بھی ہو تو اس کی مدد کرو جو دین پر چلتا ہے اس کی ہر طرح سے مدد پیر کہ اللہ کی رضا اس کی خوشی حاصل کر لینا جائے یہ طریقہ ہے اور یہ تعلیم ہے اللہ کی کتاب قرآن کریم کی پسرکار دعالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لئے اس سورت کی ذریعے سے ہمیں یہ نصیت ملی کہ اللہ کے دین پسر چکا لے اس کے بعد سورِ نصر عقص پڑھئے پڑھئے اِذَا جَعَا نَسُّ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَآئِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِینِ اللَّهِ اَفْوَاجَا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ اِنَّهُوْ قَانَتَوْوَابَا یہ صورت مدینہ منورہ میں نادر ہوئی سرکار دعالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں اور قربانی اوپر اور دین کے خاطر بڑی بڑی مصیبتیں اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بشارت سنائی کہ جس مکہ معظمہ سے آپ نکالے گئے آپ کو حیرت کرنے پر مجبور کیا گیا آپ کو اور آپ کے حضراتِ صحابہِ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو ایک دنِ مکہ آپ کے قبضے میں دیا جائے گا اللہ کے گھر پر آپ کا قبضہ ہوگا بیت اللہ شریف کو بتو سے آپ پاک کر دیں گے فتح و کامیابی آپ کے ہاتھوں میں آئے گی یہ بشارت سنائی جا رہی ہے اِذَا جَا نَسُّ اللَّهِ وَالْفَتْ جب نرسلت اور مدد اور فتح آ جائے اور تم دیکھ لوگے جب ہمارا دین دنیا میں پھیلے گا جس مکہ سے آپ نکالے گئے وہی مکہ اکتیس سال کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا سرکاری دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح و نصر کی گئی کامیابی نے آپ کے قدم چونے اللہ کا دین پھیلتا گیا یہ آخری زندگی کے آخری دنوں میں یہ فرمایا گیا آپ اب آپ دیکھیں آپ دیکھیں گے کہ لوگ دور دور سے جوگ در جوگ اسلام کے اندر داخل ہوں جائیں گے فوج در فوج داخل ہوگی اور آپ کھنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ قبیلے کے قبیلے خاندان کے خاندان اللہ کے دین میں داخل ہوں گے آپ کا کام پورا ہو گیا جس مقصد سے ہم نے آپ کو بھیجا تھا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور مقصد پورا ہو گیا بس اب آپ اللہ کی تسبیح کیجئے اس کو یاد کیجئے اس کی حمد و سنا کیجئے تسبیح پڑھئے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ کی حمد و سنا بیان کیجئے اپنے خالق و مالک کی طرف متوجہ ہو جائیے اب آخرت کی طرف دھیان دیجئے فَصَبِّ بِحَمْدِ رَبِّ قَوَسْتَغْفِرُوا اور کوتاہیوں پر اللہ سے معافی مانگیں وہ بڑا معاف کرنے والا ہے بڑی عنایت اور مہربانی کرنے والا ہے یہ سورے فتح ہے اللہ نے فتح دی جو دین مکہ معظمہ سے شروع ہوا تھا مدینہ منورہ کی پاک زندگی میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مکمل کر ریا اور قیامت تک کے لئے اس دین کو اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ کر ریا اب کامیابی و نجات صرف یہ ہے کہ اللہ کے اس دین کو قبول کرنے اور اسے کے مطابق زندگی گزاریں تو آہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ طرح عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور یہ دین سے محبت نصیب فرما دیں اور اس کے ساتھ اس کے لئے جان و مال کے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں دین کے لئے امداد کرنے کی توفیق مل جائے اللہ تو مخالفت سے اور دشمن سے تو ہماری حفاظت فرما دینا یہ دین ہماری زندگیوں میں اور ہمارے گھروں میں داخل ہو جائے تلتے تلتے دین پر عمل کرنے کی توفیق مل جائے اور یہ زندگی جب تک دنیا میں ہمیں اللہ عطا فرمائیں اس کے دین سے محبت کرتے رہنا چاہیے اور اس پر عمل کرتے رہنا چاہیے رَبَّنَا تَقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَنْتَ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ وَتُوَالَيْنَا إِنَّكَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمِ السلام علیکم، حَبْتُ اللَّهِ بَرَكَاتُهُ وَأَقْرُ اللَّهِ بِالْعَلَمِينَ